موسیقی لوگ اکیسویں صدی کے باوجود ساری ڈیویلپمنٹ کے باوجود ساری ترقی کے باوجود وہ جگہ جہاں پہ انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ سیلف سفیشنٹ ہو گیا ہے اور اس نے بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ کر لی ہے اور آپ کی گنجائش نہیں رہی آج بھی لوگ اپنے جینے کا اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں کیا کرتا ہے آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں تب یہ سوال آپ نے پوچھے آپ کی فیملی ہے آپ کا خاندان ہے آپ کے بچے ہیں آپ والد ہیں آپ والدہ ہیں آپ بھین ہیں آپ بھائی ہیں آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے ایلیا اپنی ذات میں ایسا زبردست کردار ہے جس نے اپنی زندگی کا مرکز جس نے اپنی زندگی کا محور خدا کو بنا لیا ہے وہ خدا کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ خدا سے کسی بھی صورت میں ہٹ نہیں رہا خدا سے کسی بھی صورت میں جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جب وہ اختیار سے بھرا ہوا آسمان کو بند کر دے اور اخیب بادشاہ کے دربار میں محل میں کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ جب تک میں نہ کہوں دیکھیں میرے ساتھ سطر محباب اور اس کی پہلی آیت ذرا اختیار کو دیکھیں اس کے اور ایلیا تشبیح جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں جب اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تو یہاں کیا کرتا ہے ایلیا اپنی ذات میں جانتا ہے کہ وہ اخیب بادشاہ کے محل میں اس کے دربار میں زندگی نہیں گزار رہا ایلیا جانتا ہے کہ وہ اس زمین پر جو زندگی گزار رہا ہے وہ کسی انسان کسی حکمران کسی حکومت کے سامنے اس کے روبرو نہیں کھڑا ایلیا جانتا ہے کہ اس کی زندگی خدا کی حضوری میں ہے اور وہ خدا کے سامنے کھڑا ہے یہ اس کی زندگی کا مہور ہے یہ اس کی زندگی کا مرکز ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جو جی رہے ہیں آپ جو زندگی گزار رہے ہیں کیا آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں کیا آپ کی زندگی خدا کی حضوری میں گزر رہی ہے دیکھیں وہ کہتا ہے اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں اور پھر وہ کہتا ہے ان برسوں میں نہ اس پڑے گی نہ میں برسے گا اور آگے ہائلائٹ کر لیں وہ کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں ذرا اس شخص کی زندگی میں کانفیڈنس کو دیکھیں اس شخص کی زندگی کی دلیری کو دیکھیں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں اے بادشاہ میں تیرے سامنے نہیں بلکہ میں ایک تجھ سے بڑا بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے میں اس خدا کے سامنے خدا من کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ خدا کی حضوری میں زندگی گزار رہے ہیں جو آپ کی زندگی کی دلیری ہے جو آپ کی زندگی کا اعتماد ہے جو آپ کے جینے کا مقصد ہے یہ خدا سے بہتا ہے یہ خدا سے شروع ہوتا ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ شخص جو خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جو خدا کی حضوری میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ شخص کیسے ہی حالات کیسے ہی طوفان ہوں اس شخص کی زندگی میں اعتماد ہوتا ہے کہ وہ پوری دلیری کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو سکے سارے طوفانوں کا مقابلہ کر سکے اس کی زندگی کا اعتماد اور اس کا اختیار دیکھیں وہ کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں پورا آسمان میرا مرہون منت ہے اور میری بات میں اپنی ذات میں اکیلا نہیں کھڑا میں خداوند رب الافواج میں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں خداوند کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ایلیا کہتا ہے میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں آپ کی زندگی کہاں پہ کھڑی ہے اور جب خدا آپ سے سوال کرتا ہے کہ تو یہاں کیا کرتا ہے اٹھارویں باپ میں ساڑھے آٹھ سو نبی ہیں اور چیلنج ہے جو آسمان سے آگ نیچے برسا دے وہ خدا ہے یہ چیلنج ہے اور یہ چیلنج جو ایلیا نے کر دیا ہے اس کے نتیجے میں اس کہانی کا کلائمکس جو آپ جانتے ہیں ایک بڑی فتح ایلیا کو حاصل ہوئی جب آسمان کھل گیا اور آسمان سے آگ جو ہے وہ ٹھیک اس مذہبے پر نازل ہوئی جو ابراہام اور ازہاق اور یاکوب کے نام سے کہلانے والا مذہبہ ہے جسے ڈھا دیا گیا تھا اور جس کے پتھروں کو اس نے جو ہے وہ چن چن کے دوبارہ سے جو ہے اس مذہبے کو تعمیر کیا ہے آگ اسی مذہبے پر اتری ہے اس فتح کے نتیجے میں ایلیا کی زندگی میں ایک بڑا کرب آ گیا ہے اس کی زندگی جانکنی کے عالم میں ہے جب ایزبل ملکہ نے اسے تھریٹ بھیجا ہے اسے دھمکی دی ہے کہ کل اگر اس وقت تک میں تیری جان ان نبیوں کی جان کی ماندنا بنا دوں جن کو تُو نے مروا دیا ہے تو بال مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے انیس و آباد اس کا تعرف دیکھیں اس کی پہلی آیات آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سیچویشن کیا ہے حالات کیا ہیں جب یہ فتوہ اسے ملا ہے کہ میری جان میری زندگی خطرے میں ہیں ایلیا کی زندگی کا کلائمکس ہم نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں اس نے آسمان کو بند کر دیا اب اس کی زندگی کی انتہائی گہرائی کو دیکھیں جہاں پہ وہ جانگنی کے عالم میں ہیں جہاں پہ وہ اپنی زندگی اور موت کے کشم کشمیں ہیں اور وہ ایزبال اور اخیہ بادشاہ سے بھاگ رہا ہے تاکہ کسی طرح سے اپنی جان بچا لے اس انتہائی لو پوائنٹ میں ایلیا کی زندگی کا موازنہ کریں وہ یہ نہیں کہتا کہ بال تو میری جان لے لے وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا تو میری حفاظت نہیں کر سکا خدا تو مجھے بچا نہیں سکا اس کی زندگی کا محور اور مرکز ابھی تک خدا ہے اور وہ خدا سے کہتا ہے اے خداوند اب تو تو میری جان لے لے ایلیا کے ہائی اور ایلیا کے لو میں خدا ہے ایلیا کے انتہائی اچھے دنوں میں اس کے بہترین دنوں میں خدا اس کے ساتھ ہے اور ایلیا کے بہترین دنوں میں بھی وہ کہتا ہے خداوند اب تو تو میری جان لے لے آپ کا حال کیا ہے کئی لوگ اپنی بہترین میں خدا کو چھوڑ دیتے ہیں کئی لوگ اپنے بہترین میں خدا کو چھوڑ دیتے ہیں جتو کاکی دی طبیعت خراب ہوئے اوہ تو پادری صاحب نو بلاو تے کاکی واسطے دعا کراؤ اوہ تو پادری صاحب نو کہنا پادری صاحب جی روزہ رکھ کے چنگی طرح بہت ہی اچھے طریقے نہ دعا کرنا کہ میرا کاکا جڑایا اے بچ جاوے بدترین حالات میں خدا نے نئی زندگی دے دے ہونو دے بعد کاشی دے بچن دی نتیجے دے گانچڑا یاں گیا سارے انو بلایا گیا چومر پہنڈے نے تمالا پہنڈے گانے گندے تو گندے لگے سارا پینڈ گندے ترین گانے نو سننڈے پادری صاحب نو کیا پادری صاحب تسی شکر گزاری دی عبادت چھے ضرور رہنے پہلوں تے محولی کو نہیں دعا کوئی داروپی کے ادھر لمحہ پہ ہے کوئی ادھر الٹی آئے کوئی ادھر گیا کوئی ادھر دیکھ انکڑکانڈے کوئی ادھر لون کٹھا کرنڈے کوئی ادھر تیل پانڈے کوئی کش کرنڈے کوئی کش کرنڈے ادھوں کسے بندے نے کٹھا ہی نہیں ہونا تو پادری صاحب آ کے کلے بیٹھے ہوتے اچھ پادری صاحب جی تسی شروع کرو کوئی نہیں لوگ آ جانگے ایک کٹھے کٹھے ہو جانگے ناری کانے چکے جانے پر سب جی دعا مخصر جی رکھنا دیر پہ ہی ہوئی جان رہی ہے تی پرونے آئے بڑی دور ہوئے نا واپس جانے ہے نا کچھ لوگ اپنے بہترین میں خدا کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے بہترین میں خدا کو چھوڑ دیتے ہیں ایلیا کی زندگی کی خوبصورتی یہ ہے وہ کہتا ہے کہ چاہے میرا بہترین ہو چاہے میرا بہترین ہو میں خدا سے لپٹا ہوا ہوں میں خدا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا آمین یہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں بائبل مقدس میں ریکارڈ کی گئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں کا محور اور مرکز خدا ہے اور وہ تمام بنین و انسان کے لیے مثالیں چھوڑ گئے ہیں وہ سنگ میل بن گئے ہیں ان کی زندگیاں مشلے را بن گئی ہیں ان کے کردار جو ہیں وہ روشنی کے منار بن کر آج میرے اور آپ کے سامنے کھڑے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی جگہ پر کھڑے تھے وہ کہتے ہیں زندہ خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں خدا اس سے سوال کرتا اسے کہتا ہے تو یہاں کیا کرتا ہے انتہائی ڈپریشن کا شکار ہے انتہائی مایوسی اور پریشانی کا شکار ہے اور اس ساری پریشانی اور مایوسی میں جب اس کی زندگی خطرے کا شکار ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ جیے گا یا وہ مر جائے گا وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں انتہائی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے ایسے حالات میں خدا اسے دو بار ایک دونوں بار وہ ایک جواب دیتا ہے اور وہ ایک جواب جو ہے اس کا آغاز اس کا شروع جو ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے مجھے خدا مند لشکروں کے خدا کے لئے بڑی غیرت آئی ایلیہ کہتا ہے مجھے خدا مند لشکروں کے خدا کے لئے غیرت آئی بڑی غیرت آئی ہے کس کے لئے اپنے لئے نہیں وہ کہتا ہے مجھے خدا مند لشکروں کے خدا کے لئے بڑی غیرت آئی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا آپ کو خدا مند لشکروں کے خدا کے لئے غیرت آئی ہے اپنے اپنی غیرت تو ہم سارے لئے پھرتے ہیں اپنے اپنے مقدمے تو ہم سارے لڑتے پھر رہے ہیں اپنا دفاع تو ہم سارے کرتے پھر رہے ہیں اپنا بچاؤ تو ہم سارے کرتے پھر رہے ہیں ہم میں اور ایلیا میں بڑا فرق ہے ایلیا یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنی زندگی آپ اپنے خاندان کے کسٹوڈین ہیں آپ اپنے خاندان کو بچانے والے ہیں آپ انہیں یسو کی راہ پر لے جانے والے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی باہر سے شخص آ کے آپ کے بچے کو چھیڑے آپ کے بچے کے ساتھ کو بات تحظیبی کر دے کو بات آپ کو غیرت آئے گی کہ نہیں آئے گی اس سے بڑھ کے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ بچے خدا نے آپ کو دیئے ہیں یہ کلیسیا خدا نے آپ کو دیئے ہے یہ خاندان خدا نے آپ کو دیئے ہیں جب یہ بچے خدا کے ساتھ نہ چل رہے ہوں جب یہ بچے خدا سے واقف نہ ہو آپ کو کبھی خدا مند لشکروں کے خدا کے لئے ان بچوں کے لئے غیرت آئی ہے خدا مند لشکروں کے خدا کے لئے کبھی اپنے خاندان کے لئے آپ کو غیرت آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کلیسیا خدا نے مجھے دی ہے جب کام ٹھیک نہ ہو رہا ہو جب لوگ یسو مسی سے واقف نہ ہو رہے ہو جب خدا مند یسو مسی کی پرستش نہ کی جاری ہو جب ہماری زندگیوں کا مرکز یسو مسی نہ ہو جب میں اور آپ ڈھیلے ڈھالے چل رہے ہوں جب ہماری ٹیم جو ہے وہ بکھر جائے ایسے حالات میں میں آپ سے ایک بات پوچھ نہ چاہتا ہوں کیا خدا مند لشکروں کے خدا کے لیے کسی کو غیرت کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ایلیا کوئی نیا کام کرنے نہیں آیا تھا یہ ہم نے پہلے بھی سیکھا ایلیا دوسروں کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا جو موسیٰ کے وسیرے سے دی گئی تھی ایلیا اس موسیٰ کی شریعت کو ریسٹور کرنے کے لیے آیا ہے اسے دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے ایلیا آیا ہے اور خدمت کرنا اس نے شروع کی ہے ایلیا اپنا ایجنڈا لے کر نہیں آیا اور اگر آپ گوھر کریں تو مقدس یوہنہ استباغی جو ہے اس پر ایلیا البتہ آ چکا اور لوگوں نے جو کچھ اس کے ساتھ ہو سکتا تھا کیا دیکھیں میرے ساتھ کنفرم کریں اس بات مطیق انجیل اس کا سترواں باب اور اس کی نامی آیت سے جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسو نے انہیں حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا شاگردوں نے اسے پوچھا کہ پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا بارمیائے دیکھیں لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا اور اس کے بعد تیرمیائے دیکھیں تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوہنہ بیپتسمہ دینے والے کی بابت کہا تھا یوہنہ بیپتسمہ دینے والا ایلیا کی روح میں آیا تھا اور لوگ یوہنہ کے پاس گئے اور اسے جا کر کہنے لگے کہ تو کون ہے تو کون ہے اپنا تعریف کروا یوہنہ انہیں اپنا تعریف کروانے کی بجائے انہیں اپنا نام بتانے کی بجائے یہ کہتا ہے میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں خدا مند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو لشکروں کے خدا کے لیے غیرت رکھتے ہیں وہ خدا مند کے راستوں کو سیدھا بناتے ہیں اس کی راہوں کو ہموار کرتے ہیں امین آپ خدا مند کی راہوں کو سیدھا کر رہے ہیں اس کے راستوں کو ہموار کر رہے ہیں آپ اس کے نام کے گواہی دے رہے ہیں آپ کی زندگی میں پیشن ہے آپ کی زندگی میں درد ہیں آپ کی زندگی میں خدا مند لشکروں کے خدا کے لیے جو ہے وہ غیرت ہے جیسے ایلیا کہتا ہے مجھے خدا مند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی وہ کہتا ہے تو یہاں کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے خدا مند لشکروں کے خدا کے لیے غیرت آئی ہے ایلیا خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کام کو مکمل کرنے نہیں آیا بلکہ وہ کام جو پہلے سے مکمل ہو چکا ہے وہ تو شریعت جو پہلے سے موسیٰ کے وسیلے سے دی گئی ہے اور وہ مکمل ہے میں اسے بحال کرنے کے لیے آیا ہوں وہ جگہ جو بیابان بن گئی ہے میں اس بیابان کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں میں اس سراب کو تالاب کرنے کے لیے آیا ہوں ہماری اور ایلیہ کی خدمت ایک ہی ہے اور آج خدا ایلیہ ڈھونڈ رہا ہے وہ لیونگ سٹرونز چرچ میں ایلیہ ڈھونڈ رہا ہے وہ لوگ وہ ایلیہ جو خدا کی غیوری سے جو خدا کی گیرت سے بھرے ہوں ایسے کرداروں کی خدا کو ملک پاکستان میں ضرورت اور وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ کہتا ہے ایلیہ تو آ چکا اپنے دور میں جو خدا کی خدمت تھی اسے وہ رسٹور کر چکا لیکن دوہزار اکیس میں ایک بار پھر سے ضرورت پڑے گی کہ خداون کی نجات کے کام کو اور اس کی حضوری کو اور اس کے جلال کو جو اس نے پہلے سے مکمل کیا ہے اسے رسٹور کر دیا جائے اسے دوبارہ سے ریوائیو کر دیا جائے اسے دوبارہ سے لوگوں میں روشناس کروا دیا جائے خدا کی نجات کا کام سلیپ پر پہلے سے مکمل ہو چکا ہے لیکن اب اس کی نجات کے کام کو یسو مسیح کی شخصیت کو میں اور آپ جو ایلیاں ہیں ہم نے اس کام کو ری سٹور کروانا ہے ہم نے اسے انٹروڈیوز کروانا ہے میں نے اور آپ نے اس کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا ہے اور یہ وہ کام ہے جو خداون ہمیں کرنے کے لئے گہرہ